بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہمارا لائف سیشن ہوگا نا لائف سیشن اس میں سبق سننے کا عمل بھی ہوگا مغرب سے عشاء تک جو لائف سیشن ہے اس میں سوال جواب کا سلسلہ بھی دو دن تجربہ ہوا کہ لوگ غیر ضروری سوالات زیادہ پوچھتے ہیں اور سبق کے بارے میں اس لیے نہیں پوچھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا لہذا ہمیں کوئی سوال ہے ہی نہیں آواز تھوڑی سی اور ہلکی کر دیں بہت تھوڑی سی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو اس میں سننے کا عمل ہوگا سمجھنے بات کو کیونکہ یہ پچھلا یاد کیے بغیر آگے جانا ہمارے لیے فضول ہے فائدہ نہیں ہوگا اس سے پڑھنے ہم نے گردان پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا نابدو نابدو کی گردان پڑھی تھی نا کس کس کو یاد ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے گو آپ کو یاد ہے اور آپ کو آپ کو بھی یاد ہے اچھی بات ہے ہم نے پڑھا تھا یابدو عبادت کرتا ہے وہ اس گردان کو میں آگے لے کے چلوں گا پہلے یہ تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے پچھلے اسباق کا ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا الحمد کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے رب کا لفظ کتنی دفعہ آیا العالمین کا لفظ کتنی دفعہ آیا قرآن مجید میں اچھا ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں پروجیکٹر کا اگر انتظام ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے گا تو پروجیکٹر پہ ساتھ کے ساتھ جو جو الفاظ ہم پڑھیں گے قرآن میں جہاں جہاں آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا دیا جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یہ الفاظ کتنے کتنے معنی میں قرآن کی کس کس آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو وہ ساری آیتیں تقریباً آپ کو یاد ہو جائیں گے الحمد بھی پڑھ لیا للہ بھی پڑھ لیا رب العالمین بھی پڑھ لیا مالک یوم الدین مالک کا لفظ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا مالک کا معنی کیا ہے مالک جو اردو میں استعمال ہوتا ہے یوم کسے کہتے ہیں یوم یا ہوئی دن کو اور وقت کو یوم کا لفظ قرآن مجید میں دو شکلوں میں استعمال ہوا ہے ایک یوم اور ایک اس کی جمع آتی ہے ایام یوم اور جمع کیا آتی ہے اس کی پلورل کیا ہے ایام اور اس کی تثنیہ تثنیہ میں نے بتایا تھا نا عربی میں دو کے لئے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے وَاِهْ يَوْمَيْن یومین کسے کہیں گے دو دنوں کو فَمَنْ تَعْجَّلَ فِي يَوْمَيْنِي جو عجلت کرے فِي يَوْمَيْن دو دنوں میں حج میں اگر دو دن پہلے بھی قربانی کر لیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے وہ جو یعنی آخری ایام سے تو يَوْم کا لفظ قرآن مجید میں چار سو انچاس مرتبہ استعمال ہوا ہے تقریبا ساڑھے چار سو تقریبا ساڑھے چار سو اور اس کی جماعتی ہے ایام تِلْكَ الْأَيْيَامِ یہ ایام ہے نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ جسے ہم نُدَاوِلْ گھوماتے ہیں لوگوں کے درمیان غزوہِ اہد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہِ کرام کو تسلی دی تِلْكَ الْأَيْيَامِ یہ دنوں کو ہم نُدَاوِلْ گھوماتے ہیں لوگوں کے درمیان کیا مطلب دنوں کو ہم گھوماتے ہیں کبھی تمہارے حق میں دن جائے گا اور کبھی تمہارے مخالفین کے حق میں تو جنگ میں جیسے فتح ہوگی اسی طرح جنگ میں شکست بھی ہوگی سمجھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ رہے کیلئر تو ایام کے لفظ یوم کا لفظ یہ چار سو انچاس اور یہ ستائیس ملا کر چار سو اٹھتر تو یوم کے لفظ میں ہمارے قرآن مجید کے چار سو اٹھتر الفاظ بولو بھائی ہو گئے یوم کے لفظ اب جہاں بھی آئے گا آپ کو اس میں کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے اچھا ایک لفظ قرآن مجید میں بہت آتا ہے یوم ایذن یہ آپ نے پڑھا ہوگا یوم ایذن یوم ایذن تحدث اخبارہا بئن ربکا اوحالہا تو یہ بھی چونکہ یوم ہی سے ملتا جلتا لفظ ہے اس لئے میں اس کے معنی بھی بتا دوں تاکہ یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں آئے گا آپ کو فوراں مطلب سمجھ میں آ جائے گا یہ جو ہے نا یوم ایذن یہ یوم الگ ہے ایذن الگ ہے ان کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا گیا ہے یوم کا معنی تو یوم ایذن ایذ عربی میں کہتے ہیں جب کو لکھنا پڑے گا اسے بچوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں اتنی آرام سا یہ لفظ کیا ہے یوم الگ ہے نا ہے بھئی اور یہ کیا ہے ایذن یہ اصل میں یوم تھا ایذ ایذ عربی میں کسے کہتے ہیں جب جیسے میں کہتا ہوں کہ ذہبتو ایذ ذہبتا ذہبتو میں گیا ایذ جب تم گئے ایذ کانا کذا جب ایسا ہوگا جب کے لفظ جب کے معنی میں یہ سمال ہوتا ہے یہ جو اس کے آخر میں ایذن ہے نا ایذن تنبین یہ عربی میں نے بتایا تھا نا بہت مختصر زبان ہے تو جب بھی کوئی ایسا کام جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو اسے دوبارہ تذکرہ کرنے سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کے آخر میں یہ دو زبر دو زیر دو زیر لگا دیتے ہیں مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی جس وقت میں وہاں گیا تھا بلکہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی یہ ہول نہ کیا ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا جس وقت ایسا ہوگا تو تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے اِذ کانا کذا جس وقت ایسا کانا کا معنی ہونا کذا کا معنی اس طرح تو یہ کانا کذا پورے جملے کو حضف کر کے دو زیر ڈال دیتے ہیں اِذن کا معنی ہے جب ایسا ہوگا کیسا جیسا پہلے گزر چکا ہے دیکھو نا اس کی آسان مثال ہے اِذَا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو زبردست زلزلے میں ڈالا جائے گا وَأَخْرَجَت الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا جب زمین اپنے بوش کو نکال کے باہر پھیک دے گی سارے مردے بھی باہر نکل آئیں گے اور سزانے بھی باہر نکل آئیں گے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا مَا لَهَا اسے کیا ہوگیا زمین کو اب یہ تین کام پہلے گزریں زمین میں زلزلہ آئے گا جب جب زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل آئیں گی جب انسان تاجب سے حیران ہو کر پوچھے گا تو يَوْمَا اِذٍ کیا مطلب اِذ کانا قضا جس دن یہ تینوں کام ہوں گے يَوْمَا اُس دن ایسا ہوگا کیسا ہوگا يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا زمین اپنی خبروں کو بیان کرنا شروع کر دے گی بے جن نہیں آرہا یہ اِذٍ شورٹ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا يَوْمَا اِذْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وہ دن جب زمین میں زلزل آئے گا اس پورے کلام کا تقرار ہونا چاہیے تھا اس کو روائز کرنا چاہیے تھا پورے کلام کو جب زمین میں زلزل آئے گا يَوْمَ اِذْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ان پورے کلام کو حضف کر کے صرف دو زیر ڈال دیے گئے ہیں یہ دو زیر نون تنمین کہلاتے ہیں دن پڑھتے ہیں نا اِذْن نون ساکن تو یہ دو زیر جہاں پڑھے ہوں گے نا يَوْمَ اِذْن تو آپ سمجھ لیں کہ پیچھے جتنا کلام ہے وہ یہاں حضف کر دیا گیا ہے اور مطلب کیا ہے جب اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے جس دن ایسا ہوگا یا جس وقت ایسا ہوگا يَوْم دن کے معنی میں بھی آتا ہے اور وقت کے معنی میں بھی تو اب يَوْمَ اِذْن قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا مطلب کیا ہے جس دن ایسا ہوگا یہ لفظ آپ یاد کر لیں ترجمہ یاد کر لیں جس دن ایسا ہوگا یا جس وقت ایسا ہوگا اور بھی قرآن میں بہت جگہ آئے یہ لفظ يَوْمَ اِذْن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا يَوْمَ اِذْن تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ جس دن ایسا ہوگا اس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے تو اب یہ لفظ آپ کے لئے بہت آسان ہوگیا يَوْمَ اِذْن قرآن میں بہت آتا ہے جگہ جگہ يَوْمَ اِذْن يَوْمَ اِذْن بہت آتا ہے تو يَوْمَ اِذْن جس وقت ایسا ہوگا کیسا؟ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ وہ آگے آرہے اچھا یہ تو ہے ہم نے يَوْمَ اِذْن کے بارے میں يَوْمَ اِذْن یہ لفظ بھی ہوگیا ہمارا؟ یہ يَوْم کا لفظ کمپلیٹ ہوگیا قرآن میں اس کے علاوہ کسی اور شکل میں يَوْم کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے تو چار سو اٹھتر مرتبہ ٹھیک ہے نا؟ سیونٹی ایٹ مجموعہ چیتر کیوں میں نے کہا؟ اچھا یہ جو میں نے کاؤنٹنگ غلط کی ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ چھے اٹھتر یَوْمَ اِذْن بھی اسی میں شامل کر دیئے میں نے یَوْمَ اِذْن دو دفعہ استعمال ہوا یَوْمَ اِذْن دین کا لفظ دین ہم نے پڑھا تھا مالی کی یوم الدین مالک ہے دین کسے کہتے ہیں؟ بولیں بھائی کیا ہوگی؟ بدلے کا دن حساب و کتاب کا دن تو مالی کی یوم الدین مالک ہے حساب و کتاب کے دن کا دین کا لفظ قرآن مجید میں دو مانا میں استعمال ہوتا ہے ایک تو دین کے مانا میں ہم کہتے ہیں آپ کا دین کیا ہے؟ جواب کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ بچپن میں تو پڑھا ہوگا نا آپ لوگوں نے تنا تو یاد ہوگا اسلامیات میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ سے ٹیچر پوچھتے تھے کہ آپ کا دین کیا ہے؟ بچو تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام ہے اور دین کا مانا روز جزا بھی بدلے کا دن تو یہ دونوں مانا میں قرآن میں آئے ہیں اس مانا میں تو ہے مالی کی یوم الدین میں ہے دوسرے مانا میں قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے وَتَعْنَنْ فِي الدِّينِ جب یہ مشرک اپنا معاہدہ توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو یہاں بھی دین سے مراد کیا ہے؟ مذہب اسلام تو یہ دین کسی بھی مانا میں ہو مذہب کے مانا میں ہو یا بدلے کے مانا میں ہو قرآن مجید میں پچاس مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اب آپ بتائیے پچاس مرتبہ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو اس کے مانا سمجھ میں آ جائیں گے کیا کہیں ان لوگوں کا؟ بھئی یہ دین کا لفظ جہاں بھی آئے گا مجھے فون تو نہیں کریں گے نا کہ حضرت یہ لفظ آگئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے دین کا لفظ جہاں بھی آئے گا آسان یا تو بدلے کا دن یا مذہب شرع لکم مین الدین اللہ نے شرع متعین کیا ہے تمہارے لئے مین الدین وہ والا دین مَا وَصَّابِهِ نُوحَ جس کی وسیعت کی اس نے نو علیہ السلام تمہیں وہ دین دیا ہے جو نو علیہ السلام کو دیا گیا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِبْرَاہِيمِ اور وہ دین جو ہم نے عبراہیم کو جس کی وسیعت کی تو بڑا مزا ہے گا انشاءاللہ آپ کو جا کر آپ اس طریقے سے یاد کرنا شروع کر دینا تو قرآن مجید آپ کو خود بہت بہت حد تک سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا ہم نے زمیریں پڑھی تھی زمیریں پرو ناؤن جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایاکا نابودو نابودو ہم عبادت کرتے ہیں اور نابودو کا تیری یہ کا کو اگر پیچھے لے آئیں تو کیا بن جائے گا ایاکا وہی مطلب وہی ہے لیکن اس کو اگر پیچھے لے آئیں کیونکہ نابودو کا فیل سے ملی ہوئی نہیں ہے یہ جب فیل سے جدہ ہوگی الگ ہوگی تو یہ کا کی جگہ کیا بن جائے گی ایاکا اور اس سے معنی میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی صرف نابودو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری اور اس کے علاوہ اور ہوگی بھی جیسے ہندو اللہ کی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا بتوں کی بھی کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم نے شروع میں اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ ہم مسلم ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس سے ہم یسائیوں سے بھی منتاز ہو گئے یہودیوں سے بھی منتاز ہو گئے ساری دنیا کے سارے مذاہب اور اسلام میں بنیادی فرق ہی ہے اسلام صرف اللہ کی عبادت کا قائل ہے اور دوسرے اللہ کی بھی اور اللہ کے علاوہ کے بھی قائل ہیں اب یہ جو ایا کا لفظ ہے اس کی گردان میں نے یاد کرائی تھی آپ کو جو آپ بھول چکے ہیں الحمدللہ کوئی بتائے گا بھئی اب میں سنوں گا لائف سیشن میں بتا رہا ہوں میں پھر وہیں ڈانٹ پڑے گی آپ لوگوں کو اُدھر ہی ڈانٹ ٹیکس میسج میں بھاری بھار کم ڈانٹ جو ہے وہ پارسل کی جائے گی یہ یاد کریں صحیح ہے نا ایہا ہو اس کو کیا یعنی عبادت کی ہم نے اس کی تو یہ جو ضمیر ہے یہ والی جو ضمیر کی اقسام ہیں یہ قرآن مجید میں ان شکلوں میں سمال ہوئی ایک ای آیا کا لفظ ہے یہ پانچ دفعہ قرآن میں آیا ہے عبادت کرو صرف اور صرف یہ میں نے بتایا تھا نا صرف کا لفظ لگ جائے گا قرآن میں آتا ہے ای آیا فعبدون فعبدون کیا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گردان میں آگے عبادت کرو صرف اور صرف میری اور یہ لفظ آیا ہے ای آنا ای آنا پتا ہے نا کسے کہتے ہیں ہمیں قیامت میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو معبود تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے یہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے اور کہیں گے ما کنتم ای آنا تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یعنی جس کو انہوں نے معبود بنایا دنیا میں وہ معبود خود کہہ دے گا تم حقیقت میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ شیطان کی کرتے تھے اپنے نفس کی کرتے تھے تو اس لئے مگر جائیں گے تاکہ ہمیں ان کا کچھ کرنا نہ پڑے آپ کہیں گے نا بھئی میں نے تمہارا اتنا خیال کیا تو اب تم میرا بھی اس موقع پر خیال کرو گے تم نے کیا ہی نہیں خیال تمہارے تو اپنا مفاد تھا اپنا قبیلہ تھا اپنی قوم تھی باپ دادا کا طریقہ تھا اس کی ریایت کی اس لئے تم نے ہماری عبادت کی ورنہ تمہیں تو پتا تھا ہم کس کھاتے میں عبادت کے لائق ہیں ہی نہیں ہم تو یہ عیانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے دو مرتبہ یہ بھی دو مرتبہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو عیاء کا نابدو میں اور ایک اور مقام پر اور عیاء کم یہ چھ مرتبہ ٹھیک ہے تو یہ ضمیر اسی فارم میں استعمال ہوئی ہے اس کے علاوہ استعمال نہیں ہوئی ایاہما نہیں ہے اچھا ایاہم بھی ہے ایاہم یہ میں نے لکھا نہیں ہاں ایاہم بھی ہے اگلے درس میں بتا دوں گا ایاہم کہاں کہاں ہے بھئی آپ حضرات کوشش کریں اگر پروجیکٹر کا انتظام ہو جائے نا تو یہ ہمارا سبق اس لئے دلچسک ہو جائے گا کہ یہ جیسے یہ لفظ جہاں جہاں آ رہا ہے ابھی میں یہاں بتاؤں گا تو وہ ویڈیو میں نہیں جائے گا وہ پروجیکٹر میں یہ آسانی ہوگی کہ انٹر کا بٹن دبا دبا گے فوراں ہم آگے چلتے چلے جائیں گے کہ یہ لفظ یہاں 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 تو وہ بہت اور آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اس سے سمجھنے میں میں وہ لکڑ آدمی ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے یاد دلائیں بعد میں یہ نابدو کو کلئر کرنے کے لئے آج ہم ایک اور گردان پڑھیں گے اس کے بعد پھر نستعین بھی ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا پہلے نستعین کے بارے میں ایک بات سن لیجئے نستعین نستطيع نستشیر یہ سارے ایک ورب سے نکلے ہوئے ہیں عربی میں ہم جب ورب کے لئے جو لفظ استعمال کریں گے عربی میں ہوتا ہے مصدر کھانا پینا یہ انگلش میں ورب ہے نا read, eat, take, give عربی میں ہم اس کے لئے کون سا لفظ استعمال کریں گے مصدر تو مصدر کا مطلب اردو میں اس کی پہچان کیا ہے آخر میں نا آ رہا ہے کھانا, پینا, چلنا, بولنا وغیرہ وغیرہ جیسے زربا اس کا مصدر کیا ہے زرب مارنا اکالا اس کا مصدر کیا ہے اکل اور مصدر ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس کے بڑے مختلف رنگ ہوتے ہیں اب یہ جو ہے نا نستعین مدد طلب کرنا یہ اس کا مصدر ہے استعانت آپ نے لفظ سنا ہوگا نا استعانت غیر اللہ سے استعانت اسی جیسا مصدر ہے ایک اور استطاعت استطاعت کسے کہتے ہیں بھئی مجھ میں اس کام کی استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے اسی سے مصدر ہے اسی سے ملتا جلتا استقامت کسی کام پہ مضبوطی دکھانا پابندی دکھانا جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سبق پابندی سے اب تک کی جو ریپورٹ ہے وہ اس کے مطابق سن رہے ہیں آئندہ کی ریپورٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے استقامت اور استشارہ مشورہ لینا استخارہ خیر طلب کرنا اللہ تعالی سے یہ میں لکھوں گا ابھی انشاءاللہ تو یہ جو نستعینو کا لفظ ہے نستعینو یہ عون اس کا حروف اصلیہ ہے عون میں نے بتایا تھا نا ہر لفظ میں کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں سٹرکچر ہوتا ہے اس کا وہ اس سے اصل معنی سمجھ میں آتا ہے اس کے بنیادی حروف کیا عین واو اور نون یہ واو کو یا سے تبدیل کر دی ہے ہم نے کیونکہ یا سے پہلے مستعینو مشکل ہو جاتا آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں آپ کی نہیں اس کو سمجھ میں آ رہا ہوں آ رہا ہے نستعین عین واو اور نون یہ اس کے حروف اصلیہ عون کسے کہتے ہیں مدد کو اسی سے نکلا ہے معین مددگار اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اعانت کہتے ہیں نا اعانت تعاون عین واو نون آ رہا ہے نہیں آ رہا تعاون اور معاونت یہ سب عین واو نون کی مختلف شکلیں ہیں معنی سب کا ایک ہی ہے مدد کے معنی میں آ رہا ہے تو استعانت ہے اور معاونت ہے اور تعاون ہے اور عون ہے مدد مدد کو کہتے ہیں عون اور معین کہتے ہیں فلاں آدمی اس کام میں ہمارا معین اور مددگار ہے آپ اس کام میں میرے ساتھ اعانت کیجئے ہیلپ کیجئے تو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے نستعین عین واؤ نون یہاں بھی ہے سین اور تا جب شروع میں لگا دیا نا تو عربی میں میں نے بتایا نا مختصر زبان ہے آن مدد کو سین تا لگا دیں گے تو مدد طلب کرنا کسی سے استعانت کسی سے مدد طلب کرنا نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں جیسے نعبدو میں شروع میں نون لگا ہے نا نون اس نون سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جمع متکلم کا سیغ ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تو یہاں بھی نستعین نس اس کے کیا مطلب ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں اگر یہ ہوتا یستعین یستعین تو کیا بنتا اس کا مانا یستعین یعبدو کی طرح ہو جاتا ہے یعبدو وہ مدد طلب کرتا ہے بھئی یستعین گردانے یاد ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا یعبدو یا شروع میں لگا ہے وہ عبادت کرتا ہے تو یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے ہم نے پوری گرہ برنی پڑھنی ملتی جھلتی جس سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے تو مطلب آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آئے گا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یعبدانی وہ دونوں عبادت کرتے ہیں تو یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے یستعین وہ دونوں مدد طلب کرتے ہیں یعبدونا وہ سب مدد طلب کرتے ہیں تو یستعین نون وہ سب مدد طلب کرتے ہیں یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یستعین وہ سب مدد طلب کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات اب دیکھو نستعین کے بعد اگر لگا دیں تستعین نون کے اوپر نون کے بجائے تیلے آئے یہاں پہ وہ مدد طلب کرتی ہے یہ بھی اور تو مدد طلب کرتا ہے جیسے تعبودو کا معنی وہ عبادت کرتی ہے اور تعبودو کا معنی تو عبادت کرتا ہے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر نہیں سنے نا پہلے وہ سن لیں یہ سنے اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے پچھلے لیکچر سنے پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سنے آپ پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اچھا نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں اس کے مسادر کیا آتے ہیں وہ کدھر ہے اس کو مٹانے والا دسٹر یہ رپورٹ اتار لیا آپ لوگوں نے اچھا پہلے میں یہ سمجھاؤں تھوڑا سا نستعین ایک مرتب آیا قرآن میں نستعین سے ملتا جلتا لفظ ہے المستعان المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے جس سے قرآن میں آتا ہے واللہ المستعان علا ما تصیفون تم جو کچھ بیان کر رہے ہو واللہ المستعان اس پہ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اللہ ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا بعد میں آکے اببہ کو غلط ریپورٹ پیش کرنے لگے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا واللہ المستعان جو تم کہہ رہے ہو پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں تو مستعان کون ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی اب اس میں بھی دیکھیں عین واؤ اور نون واؤ کو یہاں علف سے بدل دیا ہے صحیح ہے نا ہے یہ بھی عین واؤ اور نون اب یہ مستعان کا لفظ آئے گا تو عین اور نون سے سمجھنا ہے آپ نے کہ مدد کے معنی میں آ رہی ہے اعانہو قرآن میں آتا ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ سورہ فرقان میں ہے مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کیونکہ امی ہے لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں تو انہوں نے کہیں سے کسی سے سیکھ لیا ہے وَأَعَانَهُ اور ان کی اعانت کر رہا ہے کوئی تھرڈ پرسن قوم آخرون وہ کون ہے دوسری کچھ قومیں ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس پر ان کی اعانت کر رہے ہیں ان کو یہ قرآن سکھا کے جا رہے ہیں تو یہاں بھی اعانہ کس کے معنی میں ہے اعانت یہ بھی عون ہے یا نہیں ہے اور قرآن میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى دو دفعہ تَعَاون کا لفظہ ہے تَعَاونَ کرو یہ بھی عون سے کیا مطلب تَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور تقوى میں تَعَاونَ کرو ایک دوسرے کے ساتھ یہاں بھی عون کے معنی میں آیا ہے کی نہیں آیا اور اس طرح قرآن میں آتا ہے اِسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَاو مِلَا کے پڑھتے ہیں وَسْتَعِنُوا تو اِسْتَعِنُوا یہ آرڈر کا سیغہ ہے مدد طلب کرو اِسْتَعِنُوا مَدد طلب کرو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر کے ذریعے اور صلات کے ذریعے تو اب دیکھیں یہ نَسْتَعِنُوا کا لفظ قرآن میں پانچ شکلوں میں پانچ صورتوں میں استعمال ہوا ہے یعنی پانچ فارم ہیں جن میں یہ استعمال ہوا ہے تو اب جہاں بھی یہ فارم آئے گی نَسْتَعِنُوا الْمُسْتَعَانَ عَانَو تَعَوَنُوا اِسْتَعِنُوا آپ کو اس کا مطلب قرآن میں آتا ہے نَا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَسْتَعِنُوا آفورم کہیں گے یہ استعانت سے نکلائے کس سے نکلائے استعانت سے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى یہ کہاں سے نکلائے آن سے معاونت وَئی استعانت سب ایک ہی جیسے ہیں صحیح ہے یہ دے دیں ذرا اب میں آپ کو ایک گردان لکھوا رہا ہوں وہ آپ حضرات نے اچھے بچوں کی طرح یاد کرنی ہے اچھے بچے پتا ہے کسے کہتے ہیں جو آپ لوگوں کی طرح یاد کرتے ہیں ہم نے اُسن گردان کیا پڑی تھی میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ سوئیہ سوئیہ کیوں لکھ رہا ہوں دوبارہ پہلے لکھی بھی نہیں لکھی پھر کیوں لکھ رہا ہوں دوبارہ یا بودو یا بودانی یا بودونا تابودو تابودانی یا بودنا یہ ودا ہے تھا نا یہاں گڑ بڑو یہ گی گڑ بڑ کی وجہ بھی بیان کی تھی تابودو تابودانی تابودو تابودینہ تابودانی تابودنا یہاں بھی گڑ بڑ ہو رہی ہے تابودنا آبودو نابودو اسی سے ملتی جلتی ایک اور یاد کرنی آپ لوگوں نے جو اس سے آسان ہے وہ ہے یرجعو یا بودو با پہ پیش ہے اس میں کیا ہے جیم پہ زیر ہے یرجعو رجوع کرنا لوٹنا یرجعو یرجعانی یرجعونا ترجعو ترجعانی یرجعنا ترجعو ترجعانی ترجعونا ترجعینا ترجعانی ترجعنا ارجعو نرجعو کیا مطلب ہوگا اس کا آپ بتائیے یرجعو رجوع کرتا ہے وہ ایک مرد یرجعانی دو مرد یہ میں اس لئے یاد کرارہا ہوں تاکہ آپ یہاں یعبودو درمیانی کلمے پہ پیش ہے اس میں درمیانی کلمے پہ زیر ہے تو تاکہ آپ کو زیر اور پیش سے کنفیوزن ختم ہو جائے آپ کی آپ کو پتا چلے یہ بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آئے گا تو بھی آپ اس کا مانا کر لیں گے اس سے ملتا جلتا آئے گا تو بھی مانا کر لیں گے آپ یرجعو یرجعانی یعنی یہ جو با ہے نا اس کے نیچے زیر با کے نیچے نہیں لگا دیں یرجعو میں جیم کے نیچے زیر لگا دیں اور باقی بالکل ایسے ہی ہے یرجعو یرجعانی یرجعونا کسی کو یاد ہے یہ یہ والی سنائے درہا کسی کو یاد ہے تو دیکھیں میں اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ اب آپ لوگ میرے ساتھ اشارے کے ساتھ اس کو یاد کریں گے یرجعو ہاتھ ہیلانے میں کیا جا رہے ہیں ہاتھ ایسے یہ ہاتھ اشارہ کس طرف ہے وہ نہیں ہے وہاں نہیں ادھر جو لوگ نیٹ پر پڑھیں گے نا جو ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی کھڑے ہو کر یہاں بقاعدہ اس طرح سے اشارہ کریں گے یرجعو یہ مرد کے طرف اشارہ ہے اور غائب یرجعانی تھوڑا سا فاصلے پر ہو جائیں اور سبق میں جو سستی کرے گا نا تو پھر کچھ بھی نہیں آتا ایسے یوں یوں کر کے ایسے کر رہے ہیں اس کو جیسے بدلیں گے یرجعو بائیں ہاتھ کس طرف اشارہ ہے لوٹتی ہے وہ ایک عورت ترجعانی یرجعنا ترجعو ترجعانی ترجعونا ترجعینا ترجعانی سنگلیاں یوں یوں اور ان سے یہ کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں بائی تصور کریں نا ایک آدمی سے ترجعو آپ یوں تصور کریں آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے آپ اسے سوری خاتون کھڑیویں آپ اسے کہہ رہے ہیں ترجعو غلط ہو گیا نا پہلے آدمی تو ہو جائے ترجعو ترجعانی ترجعونا ترجعینا ترجعانی ترجعنا ارجعو نرجعو اس طرح سے یاد کرنی ہے یہ آپ لوگوں نے صحیح ہے اس سے آپ کو خود بخود اشاروں کی زبان میں معنی خود بخود یاد ہو جائیں گے یہ اشارہ ہے ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے یہ گردان آپ حضرات کو پانی کی طرح گھٹا ہو اس کے بلکل پکی بھی ہونی چاہیے جیسے حلیم کا گھوٹا لگاتے ہیں نا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا چاول کی طرح گیا اور چنے کی ڈال کہاں گئی اور گوش کہاں گیا سب مکس ہو کر ایک چیز بن جاتی ہے تو ایسے یاد ہوگا یرجعو یرجعانی یرجعو نہ ترجعو ترجعانی یرجعنا ترجعو ترجعانی ترجعو نہ ترجعانی ترجعنا ارجعو نرجعو صحیح ہے اس طرح آپ حضرات کو یہ یاد دونی چاہیے اگلے سبق میں تو اب ہم ایاکہ نابدو و ایاکہ نستعین اب یہ جو یرجعو کی بھی آپ کو یاد ہوگئے یابدو کی بھی تو اب اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں آئیں گے نستعینو یہ نرجعو سے مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا تو نرجعو نستعینو ہم مدد طلب کرتے ہیں يستعینو وہ مدد طلب کرتا ہے يستعینانی وہ دونوں مدد طلب کرتے ہیں اب میں جلی سے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں وقت بھی بڑا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہم نے مزدر پڑا ہے نا يستعینو اس کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ عربی میں اس کا مزدر آتا ہے استعانت گولتا کے ساتھ استعانت اب بتائیے اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں استطاعت استعانت سے ہم نے بنائے نستعینو میں مدد طلب کرتا ہوں استطاعت میں طاقت رکھتا ہوں اس سے یہی والا سیغہ بنائیں نستطیعو میں طاقت رکھتا ہوں جا ہوگیا بھئی استعانت نستعینو استطاعت نستطیعو ہے نا استطاعت طاعت طاقت رکھنا اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے قرآن و جید میں جو بلکہ عام طور پر بھی سمال ہوتا ہے استشارہ سوری استقامت سیدھا رہنا بلکل تو نستقیمو کیا مطلب ہوگا ہم سیدھے رہتے ہیں نستقیمو وہ سیدھا رہتا ہے مستقیم اس میں فائل ہے اس سے سیدھا رہنے والا کہتے ہیں نا بھائی مستقیم ادھر بھی آتے ہیں ایک نمازی بلکل سیدھے سیدھے چلتے ہیں ذرا بھی ان کے نام کو دیکھ کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں مستقیم اور ان کے عمل سے بھی لگے گا ماشاءاللہ سراتِ مستقیم کہتے ہیں نا سراتِ مستقیم وہ راستہ جو بلکل سیدھا چلتا ہے تو وہ بھی استقامت سے نکلائے استطاعت استعانت استقامت استشارہ استشارت استشارت مشورہ طلب کرنا استشارہ مشورہ طلب کرنا نستشیرو ہم مشورہ طلب کرتے ہیں بلکل نستعینوں کی طرح اور استخارہ جو ہم نے آج کل جو نکالتے ہیں نا استخارہ نکال نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ اصل میں تھا یہ خاہ یا اور را خیر سے نکلائے خیر تو سینتہ طلب کے لئے آتی ہے نا خیر طلب کرنا جیسے میں نے بتایا تھا نا عون طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا تو استخارہ خیر طلب کرنا تو استخارہ یعنی استخارت یعنی بلکل استعانت کی طرح ہے تو ہم خیر طلب کرتے ہیں اس کے لئے کیا لئے سوال ہوگا نستخیرو اب تھوڑے تھوڑے پر نکلتے آ رہے ہیں الحمدلہ اللہ آپ لوگوں کے نستخیرو اللہم انہا نستخیرو کا بعلم دعا جو ہے اے اللہ ہم نستخیرو خیر طلب کرتے ہیں کس سے آپ نے ضمیر پڑھی ہے نا اللہم انہا نستخیرو ہم خیر طلب کرتے ہیں بلکل یہ نستخیرو ایسے ہی جیسے نستعینو ہم نے پڑا کیوں نہیں آرہا کیا ہے اس میں مشکل بات کونسی ہے آسان ہے بہت آسان تو اب یہ آپ کے سامنے ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین کلیر ہو گیا کی نہیں ہو گیا کافی ہے میرا خیال ہے تو آپ حضرات کو جو کام دیا ہے ایک تو یرجعوں کی گردانیات کرنی ہے پھر نستعین دو کام ہیں آپ کے ہومورک ایک یرجعوں کی گردانیات کرنی ہے ترجمہ کے ساتھ جب میں آپ سے پوچھوں درمیان میں ترجعینہ کا کیا مطلب ہے آپ نے فورا بتانا ہے میں پوچھوں تابدینہ کا کیا مطلب ہے آپ نے فورا بتانا ہے ٹھیک ہے نا آپ اشاروں سے یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں مفہوم اور معنی اچھی طرح بیڑھ جائے گا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ نستعینوں کا مصدر کیا ہے مصدر ورب کون سا ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے استعانہ پھر میں کہوں گا اس سے ملتے جلتے اور ورب بتائیے آپ مصدر بتائیے تو آپ کہیں گے استطاعت استقامت استشارہ استخارہ پھر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی استعانہ سے نستعینوں تو استخارہ سے کیا ہوگا نستخیرو تو یہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا پھر بھی نہ بیٹھے اس کا کوئی حل نہیں ہے اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا ہمارے پاس جو طلبہ ہوتے تھے مدرسوں میں اگر ان کو تین چار دفعہ سمجھا کے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ پڑھنے کے علاوہ پھر کوئی اور کام کر لیں سب کے لئے پڑھنا ضروری اسلام میں بھائی کچھ ٹیماتر بھی بیچیں گے کچھ پیاز بھی بیچیں گے کچھ اور بھی دنیا کے کاروبار کریں گے نہیں کریں گے تو سارے اگر دماغی صلاحیہ سب کی ایک جیسی ہوتی تو سارے پڑھے لکھے نہ ہو جاتے تو اس لئے اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اونٹ کو رکھشے میں بٹھانا آسان ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے میں اس سے زیادہ اگر مکلف نہیں ہوں ٹھیک ہے کافی ہو گیا آج کا سبق وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَا